آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ہندوستان جو پوری دنیا کو راستہ دکھاتا تھا ایک ساتھ پیار سے رہتا تھا تیزی سے آگے بڑھتا تھا آج ہندوستان میں ایک دوسری جات سے لڑ رہی ہے ایک دھرم دوسرے دھرم سے لڑ رہا ہے اور جو ہندوستان کی شان تھی اردوی وستہ تھی اس کو نریندر موڈی نے برباد کر دیا نوٹ بندی کر دی گبھر سنگھ ٹیکس لاغو کر دیا پوری دنیا میں ایک آ جا رہا ہے دس سال منموہن سنگھ جی نے اردوی وستہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا بہت سرل سی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہندوستان کی اردوی وستہ کو تیزی سے آگے لے جانا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے ہندوستان کے گریب لوگوں کے جیب میں چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ بیروزگار یوہ ہو اس کے جیب میں آپ کو پیسہ ڈالنا ہی پڑے گا سوا کے چناو کے سمیں بی جے پی نے نریندر موڈی جی نے کہا تھا ہر بینک اکاؤنٹ میں چھ ہزار روپے ڈالے جائیں گے ملے ملے پچھلے چناو میں کہا تھا ہر بینک اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے ڈالے جائیں گے ملے نہیں ملے اچھا کپاس کا کیا دام ملتا ہے چار ہزار نریندر موڈی جی نے کیا بولا تھا تو جہاں بھی یہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی جھوٹ بول جاتے ہیں دیان آپ کا صحیح مددوں سے دور لے جاتے ہیں کبھی چاند کی بات کریں گے کبھی 370 کی بات ہوگی کبھی کورویٹ پارک میں پکچر بنائیں گے مگر جو آپ کے سامنے مددے ہیں جو آپ کا دل کا درد ہے کسانوں کے سامنے جو سمسیا ہے یوہوں کے سامنے جو بے روزگاری دکھائی دے رہی ہے اس کے بارے میں نریند موڈی کچھ نہیں بولیں گے ایک شب نہیں بولیں گے آپ سے کہا تھا مہراشتہ میں کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا ہو گیا موسیقی 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 موسیقی